آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ خان اکیڈمی ویب سائٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے خان اکیڈمی جو ویب سائٹ ہے وہ آن لائن یونیورسٹی بھی کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم جتنی بھی چیزیں ہیں فیزکس، کیمیسٹری، بائیالوجی، انگلیش، میتز ہم سب کچھ گھر بیٹھے ہوئے خان اکیڈمی ویب سائٹ کے دروں سیکھ سکتے ہیں تو میں ونڈو کی اور آر پریس کروں گا اپنے کیبورڈ سے ہمارا رن سٹارٹ ہو جائے گا رن میں ہم کروم لکھیں گے CHRME کروم انٹر پریس کریں گے ہمارے پاس گوگل کروم اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے گوگل کروم اپن ہونے کے بعد ہمیں گوگل کی ویب سائٹ پر لکھنا ہے KHAN ACADEM خان اکیڈمی لکھیں ہمیں انٹر پریس کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس لنک کا آیا ہے خان اکیڈمی فیری آن لائن کورسز لیسن اینڈ پریکٹس ہم اس پر کلک کریں گے پھر آپ سے یہ پوچھے گا آپ لرنر ہیں ٹیچر ہیں یا پھر آپ پیرنٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سرچ کا دیا ہوا ہے آپ کسی بھی سبجیکٹ کو یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر لاغن کا دیا ہوا ہے اپنی آئیڈی لاغن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے آئیڈی نہیں ہے تو یہاں سے آپ سائن اپ کر کے اپنی آئیڈی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہ جو آپ سبجیکٹس لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اس پر ایک ڈاؤن ایرو آرہا ہے آپ اس پر کلک کریں اس پر کلک کرتے ہی آپ کو دیکھے گا کہ بہت سارے جو سبجیکٹس ہیں وہ آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے یہ میٹس بائی گریڈ ہے یہ میٹس بائی گریڈ ہے یہ میٹس بائی سبجیکٹ ہے سائنس اینجنرنگ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز ایکنومکس اینڈ فائننس کمپیوٹنگ ٹیس پرپریشن آپ کسی پر بھی کلک کر کے اس کی ویڈیو ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کی پرپریشن کر سکتے ہیں یعنی اس کی ایکسرسائز آ جائے گی جو ویڈیو آپ کو دکھائے جائے گی نیکس سٹیپ یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو جو ہے اس کی پرپریشن کی ایک ایکسرسائز دے دی جائے گی آن لائن تو یہ جو کنڈر گارٹن لکھا ہے جیسے کیجی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ بیسک جو ہے میٹس یہاں سے سکھانے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ تین آپشنس آ جاتے ہیں سٹارٹ فروم دی بیسک پریکٹس فور یور نیکس ٹیس لیٹس گائیڈ دی وی تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ سٹارٹ فروم دی بیسک پر کلک کریں اس پر کلک کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک ویڈیو پلے ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوئے پوٹ سیوین سکوارلز ان دا باکس یہ پہلے آپ کو ویڈیو میں یہ سب چیزیں سکھائیں جائیں گی کیا چیزیں سکھائیں جائیں گی کاؤنٹنگ اسمال نمبرز یہاں پر لکھا ہوئے کاؤنٹنگ اسمال نمبرز ٹھیک ہے سب سے پہلے لکھا ہے کنڈرگارٹن اس کے بعد لکھا ہے کاؤنٹنگ اینڈ پلیس ویلیو ہمارے ٹاپک کا نام لکھا ہوئے کاؤنٹنگ اینڈ سمال نمبرز ٹھیک ہے یہ آئیکن آپ بہت غور سے دیکھ لیں یہ جو آئیکن ہے یہ ویڈیو کا آئیکن ہے ٹھیک ہے یہ پلے کرنے کا آئیکن جو بنا ہوئے یہ آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے ویڈیو دکھانے کے بعد یہ آپ سٹار دیکھ رہے ہیں یہ پریکٹس کی جو ہے ایکسرسائز سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر ہم پریکٹس کریں گے اس کے بعد پھر نیکس ویڈیو آئے گی اس کے بعد پھر پریکٹس کریں گے اور جب ہم یہ ساری پریکٹس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے نیکس ٹیوٹوریل یا پھر آپ اس پہ کلک کر دیں نمبرز زیرو ٹو ہنڈرڈ تو ابھی ہم یہ پلے کرتے ہیں اور اگر آپ کو ان کی کوئی باتیں سمجھ نہ آئے تو آپ یہ جو سی سی لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دیں تو یہ کلوز کپشن اور سب ٹائٹلز آنے لگ جائیں گے یعنی کہ جو یہ بول رہے ہیں وہ یہاں پر لکھا ہوا آنے لگ جائے گا انگلیش میں ٹھیک ہے میں اس ویڈیو کو سکپ کر کے ڈیریک پریکٹس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس کاؤنٹنگ سمال نمبرز کی پریکٹس کی ایکسرسائز آ جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں دوستو سب سے پہلے یہ جو ہے اوپر مین ہیڈنگ لکھے آ رہے ہیں کاؤنٹ ویڈ سمال نمبرز ٹھیک ہے یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے پٹ تھری ویلز ان دا باکس یعنی کہ یہ جو باکس بنا ہوا ہے پورا اس پہ ہمیں یہ ویلز جو ہیں وہ تھری جو ہیں پٹ کرنی ہے رکھنی ہے جب میں ویلز کے اوپر اپنا ماؤس لے کے جا رہا ہوں تو آپ دیکھیں ایک ہینڈ بنا ہوا آ رہا ہے پھر ماؤس سے ہم کلک پریس کر کے رکھیں گے اور اس کو نیچے ڈریک کریں گے ون ٹو تھری اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے باٹم پہ چیک نام کا ایک بٹن بنا ہوا ہے ہم اس پہ کلک کریں گے یہ چیک کرنے کے لئے کہ ہمارا آنسر صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ دیکھیں اس نے ہمیں ایک میسیج دیا ہے great work one question done keep going یعنی کہ ایک question آپ نے کر لیا ہے اب آگے بڑھیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس number of questions لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو dots بنے ہوئے ہیں one two three four five six seven seven questions ہیں ٹھیک ہے پھر ہم چیک کرنے کے بعد اپنا result next question پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں ہمارے پاس next question آگیا ہے تو next question ہمیں کیا کہہ رہا ہے put ten apples in the box one two three four five six seven eight nine ten اور check check کریں گے ٹھیک ہے you got it onward یعنی کہ ہمارا جو یہ answer درست ہے اس کے بعد ہم next question پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں ہمارے پاس next question آگیا اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں ہمارا answer درست نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے put six mice in the box میں three mice ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور check کرتا ہوں تو یہ آپ کو message دے گا not quite yet یعنی کہ آپ کا answer درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا retry پہ دوبارہ اس کو ہم بند کریں گے یہ retry کرنے کا دے گا ہمیں ٹھیک ہے تو میں three mice جو ہیں وہ اور ڈال دیتا ہوں one two three four five six اب یہ بلکل ٹھیک ہو گیا اب ہم check again پہ click کریں گے تو اس نے ہمیں message دیا nice work keep up the great persistence ٹھیک ہے اس کے بعد next question پہ click کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے put five elephants in the box one two three four five اور check کریں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے questions صحیح تھے ٹھیک ہے اس پر green check آ گیا ہے اور جو question ہم نے improve کیا تھا یعنی کہ پہلے ہم نے اس کو غلط کیا تھا پھر دوبارہ ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا تھا اس پہ اس نے green check نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہمارے numbers میں count نہیں ہوگا ٹھیک ہے next question پہ click کریں گے تو four squirrels put کرنے کا بول ہے box میں one two three four اور check کریں گے next question one two اب last question ہے ہمارا one two three four five ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں check لکھا ہوا آ رہا تھا اور جہاں next question لکھا ہوا آ رہا تھا اب وہاں پر جب سارے question ہو گئے seven out of seven اس کے بعد یہ لکھا رہا ہے show summary یعنی آپ کا result بتایا گا تو ہم اس پہ click کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک badge بنا ہوا ہے اور آپ کو اس نے بتا دیا کہ seven questions میں سے آپ کا ایک جو ہے وہ غلط تھا اور you got at a six percentage ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم یہ counting in order اس کی ویڈیو دیکھیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب ہمیں سمجھ میں آجے گی تو ہم practice پر click کریں گے اور پھر practice کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو main page پر جانا ہے تو یہ آپ خان academy لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اس پر click کریں گے تو آپ main page پر پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں ہم main page پر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی